بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانٹی فور سیون اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو سیریز ہے اس کے حوالے سے اب معاملات کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے ہارس رعوف کا کیونکہ ہارس رعوف کے بارے میں اب پتہ چلا ہے کہ وہ جلد پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہونے والے ہیں اور اوپر سے اب پتہ چلا ہے کہ جناب اب اس کی جو کارکردگی ہے اس کو نوٹس کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے پاکستان ٹیم کا جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب جو فٹنس ٹیسٹ میں ناکام ہوگا اس کو بغیدہ جرمانہ کیا جائے گا اور وہ جرمانہ کتنا ہوگا یہ تو ابھی نہیں بتایا لیکن یہ بتایا گیا کہ اس بار پی سی بی بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے جرمانے کے حوالے سے اس کے علاوہ بات کریں گے شین واتسن نے جناب اردو میں پیغام بھیجا ہے پاکستانیوں کے لیے اور کہا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کریں تو کچھ پی ایس ایل کا بخار جو ہے وہ بھی چڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ان سب باتوں پہ تفصیل سے بات کریں گے تو سٹارٹ ویڈ پاکستان بنگلہ دیش سیریز ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان جو مینجمنٹ ہے اس کے درمیان اب جو برف جمع ہوئی تھی وہ پیغلنا شروع ہو گئی ہے اور اب چانسز ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا اب وہ درمیانی راستہ کیا ہوگا کچھ اطلاعات اس قسم کی آ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا فارمولا جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو دیا ہے وہ نیا فارمولا کیا ہے اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بتاؤں آپ کو کہ بنیادی طور پہ یہ دو ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی 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 لیکن اب تک جو سیچویشن جس پہ سٹینڈ سٹل پہ روکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ وہ تین ٹی 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 میچز تو کھیلنے آ سکتا ہے لیکن جو دو ٹیسٹ میچز ہیں وہ کسی اور وینیو پہ یعنی نیوٹرل وینیو پہ شفٹ کیے جائیں کسی دوسرے ملک میں شفٹ کیے جائیں پاکستان میں اتنا لمبا ورک کیام نہیں کر سکتے اب جب دوسری جانب سے بنگلہ دیش کے جو کوچ ہیں رسل جمیگو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اگر ہمیں کہا جائے گا تو ہم پاکستان چلے جائیں گے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک تھوڑا سا جھٹکا ان کے سٹینڈس کو بھی لگا پھر بنگلہ دیش کے سٹینڈس کو پھر بنگلہ دیش کے اچھے خاصے کھلاڑی درجن بھر سے زیادہ کھلاڑی جو تھے انہوں نے پاکستان سوپر لیگ میں ریجسٹر کروایا ہوا تھا اور ان کو پتا تھا کہ پوری کی پوری سوپر لیگ پاکستان میں ہونی ہے اب یہ ایشوز تھوڑا سا پولیٹیکل ہی بن گیا ہے اور میرے خیال میں اب خبر بڑی یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا فارمولا پیش کیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو کہ اگر آپ دو ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتے تو آپ پاکستان میں آ کر ایک ٹیسٹ میچ اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کھیل لیں ایک ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ہم بنگلہ دیش میں آ کر کہ جو آپ کے ساتھ ہم نے سیریز کھیلنی ہے ٹیسٹ میچز کی اس میں ہم ایک ٹیسٹ اس میں ایڈ آن کر دیں گے تو وہ ایک ٹیسٹ وہاں پر ہم ایڈ آن کر دیں گے بنگلہ دیش کو ایک ایکسٹر ٹیسٹ میچ دینے کی بات کی گئی ہے اور میرے خیال میں یہ خاصی زبردست قسم کی آفر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اور اس آفر کا کافی مصبت جواب آنے کی توقع ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب جلد جواب چاہیے اس پہ ایک دو دن میں سننے میں ہی آیا ہے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دو دن میں یہ کنفرم ہو جائے گا سیریز ہونے جاری ہے یا نہیں ہونے جاری لیکن اگر یہ نہ ہوئی تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا کیونکہ دو ہزار بارہ میں اسی طرح ایسا ہوا تھا کہ ایک بار بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں پھر اچانک انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہے اس کے سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستانی جو کرکٹرز کو اینو سی دیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اینو سیز کینسل کر دیے تھے اور دونوں جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے درمیان بہت شدید قسم کے تعلقات خراب ہوئے تھے جو اب جا کر کچھ بہتر ہونے کی امید تھی لیکن پھر درمیان میں پولیٹکس آ گئی ہے تو اب کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ٹائم بہت کم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب بہت کم دن رہ گئے ہیں ایون ایک مہینے سے کچھ زیادہ ہیں جو پی ایس ایل کے سٹارٹ ہونے میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو فوکس ہونا ہے پاکستان سوپر لیگ پہ اس لیے ایک دو دن بہت کروشل ہیں اس حوالے سے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کوئی سیریز ہونے ضرور جا رہی ہے لیکن بالکل واش آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا تو یہ امید ہے انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں میں کنفرم نہیں بتا رہا امید کر رہا ہوں بینگا پاکستانی کہ کرکٹ ضرور ہوگی ممکن ہے تیم ٹی ٹونٹی اور ان کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ ہو جائے یا یہ بھی ہو سکتا کہ دو ٹی ٹونٹی ہو جائیں ساتھ میں ایک ٹیسٹ میچ ہو جائے کچھ نہ کچھ اس طرح کا بننے جا رہا ہے تو جناب یہ تو تھی ایک زبردست چیز ایک دوسری زبردست نیوز یہ آئی ہے کہ پاکستان کے بالنگ کوچ وقار یونس نے یہ کہا ہے ویسے اس پہ تھوڑی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وقار یونس کی زبان سے میں کیا سن چکا ہوں اس سے پہلے حارس روف کے بارے میں لیکن اب یہ بات آئی ہے کہ جناب وقار یونس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو بہت پسند کر رہے ہیں ان کی بالنگ کو اور بہت خوش ہیں اور وہ بڑے زبردست بالر ہیں اس سے پہلے پاکستان سوپر لیگ میں بھی وہ ان کو بڑا ابزرف کر چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اب بات کر لی ہے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبا الحق سے اور ان سے کہا ہے کہ مصبا بھائی اس کو ضرور ٹیم میں شامل کریں اور ان کو امید ہے کہ یہ بہت جلد ٹیم میں شامل ہوں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو ٹی ٹوانٹی سیریز اگر بنگلہ دیش کے خلاف ہوتی ہے تو اس میں یہ ایک انکلوجن ہو سکتی ہے یہ ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں سو اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں میں اپنی کانوں پہ بالکل یقین کر کے اور آنکھوں پہ یقین کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان سے حارس روف کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہاں پہ کہ جی نئے بولرز میں حارس روف ایک پروگرام میں یہ موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ حارس روف سے زیادہ ان کو محمد حسنین جو ہیں اس میں گٹس نظر آتے ہیں حارس روف جو ہے اس کا ایکشن اتنا زبردست نہیں ہے یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں بھائی اگر آپ متاثر ہوئے ہوتے تو آپ اس وقت کہتے کہ حارس روف کو ٹیم میں شامل کرو حارس روف بیچارے کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ تو اچانک اس کو قسمت کی طرف سے موقع ملایا اور وہ بگ میچ میں وہاں پہ وہ کھیل رہا تھا وہ جو سیکنڈ ان کی ایلیون ہے اس میں کھیل رہا تھا آسٹریلیا کی سیکنڈ گریڈ جو کرکٹ ہے اس میں کھیل رہا تھا تسمانیا کی جانب سے تو وہ ان کا وہ قدرتی طور پر کھلاڑی جو ہے وہ انفٹ ہو گیا ڈیل سٹین تو اس کو بیچارے کو موقع ملا ہے اور قدرت جب دیکھیں بات یہ کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے اور جس کی کوئی سفارش نہیں ہوتی اس کو اللہ پاک آگے لانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اور یہی معاملہ ہوا ہے اس پار حارس روف کے ساتھ معاف کیجئے گا حارس دو ہو گئے نا حارس سوہل ہیں اور حارس روف بھی ہیں تو حارس روف جو ہیں ان کا کچھ عرصہ پہلے کا میں نے انٹرویو دیکھا تو یہ تو بڑے میچور ہیں یہ اپنی گفتگو میں بات چیت میں بڑے زبردست لگ رہے تھے اور کرکٹ کا بھی خاصا نالج رکھتے ہیں خاصی سنس رکھتے ہیں تو وہ چیز اب نظر بھی آ رہی ہے کہ دس وکٹیں تین میچز میں اور ٹاپ تھری بولرز میں شمار ہونا اور پھر ایکانومی بھی بڑی زبردست اور ان کی زبردست چیز یہ ہے کہ یہ بہت سپیڈ سے بال کرتے ہیں یہ ون فورٹی سکس فورٹی سیون تک جاتے ہیں اور پھر ان کے یورکرز بڑے کمال کے ہیں اور پھر بقول وغیر یونس کے کہ یہ بڑے جذباتی ہیں اور یہ ان کو جذباتی ہے پن ان کا پہلے نظر نہیں آیا اب جب انہوں نے کلین بولز کیے ہیں وہاں پہ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو تو ان کو بھی عادہ آ گیا بھائی جو کوئی بھی پرفارم کر کے پاکستان میں آنا چاہتا ہے وہ تھوڑا بہت خرچہ کرے اور جا کے آسٹریلیا میں پرفارم کر دے یا کسی اور لیگ میں جا کے پرفارم کرے پھر ان کو سمجھ آئے گی پاکستان کے یہ جو نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں میں نے خود اس کو دیکھا جو نوڈن کی ٹیم میچ جیتی ہے اس کی جیت میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس نے آخری اوور بڑا شاندار کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ان لوگوں کی ہوایاں اڑی ہوتی ہیں اور یہ کچھ دیکھ نہیں رہے ہوتے اب جب کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ آ گیا اور ہارس روف ہارس روف ہو رہا ہے اس وقت آسٹریلین میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں تو ہمارے وقاریونس صاحب کو بھی یاد آ گیا پاکستان سوپر لیگ کا بہرحال بخار تھوڑا چڑھنا شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خلاڑیون کی آپس میں کچھ تو تکار ہوئی ہے اور اب شین واتسن نے اردو میں پیغام دیا ہے اور انہوں نے آپ سب سے کہا ہے جو کوئٹا گلائڈیٹرز کے فین ہیں کہ آپ کوئٹا گلائڈیٹرز کو جو پنک کلر والی ٹیم ہے بائی دعویے ان کی یونی فارم کا کلر مجھے بہت پسند ہے انہوں نے کہا کہ جو یہ ٹیم ہے پنک والی ٹیم پرپل والی ٹیم کو سپانسر کیجئے اس کو سپورٹ کیجئے اور اس بار ہوگا کوئٹا کوئٹا بڑی مزے کی ان کی ویڈیو ہے جو انہوں نے اردو میں اور بڑی اچھی بولی ہے انہوں نے اردو اور کیونکہ اب یہاں پہ کھیل بھی چکے ہیں تو اس وجہ سے کچھ زبزہ اور پاکستان کرکٹ بورٹ جی فٹنس ٹیسٹ ہو رہا ہے اور چھے اور ساتھ جنوری کو دو دن فٹنس ٹیسٹ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ نے فٹنس اپنی ثابت نہ کی اور آپ کی فٹنس اچھی نہ ہوئی تو آپ کو جرمانہ ہوگا پی سی بی جو ہے نا وہ پیسے پکے کرنے کی چکر میں ہے کہ اگر کھیلیں فٹنس کے لیول کے نیچے تو کم از کم جرمانہ تو دینا پی سی بی کو یار کیا مطلب کیا یہ جرمانہ اور کیا ارے بھائی یہ ایک اصول بناو کہ فلا ہمارا فٹنس لیول ہے اس کے اوپر کوئی آتا ہے تو بڑے سے بڑا کھلاڑی آ جاتا ہے تب بھی گل نہیں آتا بڑے سے بڑا کھلاڑی نہیں آتا اس کو نکال دو آپ کی ٹیم کی فٹنس اس وقت دنیا میں سب سے نچلے درجے کے اوپر ہے اگر آپ ایک سپورٹس مین کو فٹ ہی نہیں بنا سکتے تو آپ اس سے کیسے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ لے سکتے ہیں تو فٹنس لیول کو امپروف کرنا ہے تو یہ جرمانے شرمانے ان سے کچھ نہیں ہونا سمپلی یہ کریں کہ بھائی جب تک آپ اس فٹنس لیول پر نہیں آئیں گے ہم آپ کو ٹیم میں شامل نہیں کریں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو جرمانہ کر دیں گے یہ بس چونچلے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جتنے کر لے اس سے کرکٹ کو کوئی اچھا فرق نہیں پڑنے والا اس سے سمپلی یہ کریں کہ جناب اگر آپ کی فٹنس اچھی ہوگی تو آپ ٹیم میں رہیں گے فٹنس لیول کے اوپر فٹنس ٹیسٹ کے اوپر آپ نہیں پورے اطورتے تو آپ سکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہوگے مجھ سے اگری کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ